اسلام علیکم ویلکم تو سوحانہ کی دنیا تو میں نے سوچا آج میں اپنی روٹین آپ لوگوں سے شیئر کر لوں تو آج میں اپنی ڈریس کے سلسلے میں بھائر گئی تھی یعنی آٹ آف کین گئی تھی تو پھر میں واپسی آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں کیمرہ آن کر لیتی ہوں اور بہت زیادہ گرمی ہے تو میں نے سوچا میں شوگر کین کا جوس یعنی گنے کا جوس پھی لیتی ہوں اور ویسی بھی بہت زیادہ دی ہائیڈریشن ہو رہی ہے تو آج کل کا جو موسم ہے بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو آپ لوگ بھی زیادہ سادہ پانی پھی ہیں اور اس کے بعد پھر امی کو وہی سبزیاں چاہیتی تو پھر میں نے کار کے پیچھے امی سبزیاں لے رہی تھی تو پھر میں نے کار کے پیچھے چلدی چلدی سے امی کی ہیلپ کی اور ساری جو بھی شوپر وغیرہ تھے سارے پیچھے رکھتی جا رہی ہوں امی کی تھوڑی بہت ہیلپ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے بانانس بھی لے لی ہیں اور آج کل مجھے حیمت حنیف راشفود بریانی کا نشہ چڑھا رہا ہے میں جب بھی جاتی ہوں تو موسمی امی سے کہتے ہیں کہ مجھے بریانی کھلا دیں رکوا کر تو یہاں پر ایک آئنٹی آگئی تھی انہوں لوگ آپ کو پونی چاہیے تھا پونی لے لو تو مجھے پونی ستا نہیں چاہیتی لیکن میں ان سے تین کلپس لیے اور ساتھ بریانی کھائی لیکن میرے پاس کلپس ختم ہو گئے تو میں نے پہ کلپس لے لیے اور بریانی بہت یمی تھی اور آج کل اصل میں میں گیارہ بجے کے ٹائم گئی تھی تو اس ٹائم گرم گرم دیکھ بنی تھی تو مزہ آگئی جیسے میں جب سو کر اٹھیں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ امی نے میرے لیے مائنیز اور چکن والے سینویجز بنا کر رکھیں تو اس کے بعد میں نے یہ کھایا اور اس کے بعد ابھی نے کھایا کہ ہمیں تھوڑا بہت سامان چاہیے امتیاز جانا ہے تو آپ چلو گی تو میں نے کہا ہا جی میں بھی چلتی ہوں اور امتیاز آگئے تھوڑی بہت شاپنڈ کرنی ہے جو سامان گھر پر نہیں ہے وہ لے لیتے ہیں تو میں نے تھی کہا چلتی ہوں میں آپ کے ساتھ تو یہاں پر ہم جب سے پہلے جب انٹر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ہاں جھوسیس آئے ہوئے تھے اور تو جھوسیس میں ایک کے ساتھ ایک فری بھی دے رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کون کونس ہیں تو یہ بہت سارے فلیور تھے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اورنج کا بھی تھا انار کا بھی آیا بھی تھا اور میں نے امی سے کہا کہ ہم یہ انار والا لیتے ہیں تو پھر ہم جیسی ہی لینے لگے تو ہمیں ایک آئیڈیا ہوا کہ یہ شگر والے تھے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید یہ شگر فری ہیں تو پھر ہم نے بولا کہ نہیں لیتے لیکن اگر آپ لوگ جائیں امتیاز تو آپ لوگ یہ لے سکتے ہیں بہت اچھی چیزیں تو پھر ہم نے شگر فری ڈرنکس لینی اور اس کے بعد میں چپس والی جگہ پہ آگئی تھی تو یہ جو چپس ہیں یہ میں ہمیشہ جب بھی آتی ہیں امتیاز کیے والے ضرور لیتی ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے فل چیزی ہوتے ہیں اندر سے میٹھے ٹائپ ہوتے ہیں انہوں نے تھوڑی تھی شگر ایٹ کی ہوئی ہے اس کا نام ہے میاؤں تو یہ بہت مجھے یمی لگتے ہیں اگر آپ کو جب بھی جانا ہوں امتیاز تو ایک دفعہ یہ والے ٹرائے ضرور کرنا میرے لیے آپ اس کے فین ہو جائیں کہ آپ کو بہت اچھے لگیں اس کے بعد میں نے یہاں سے مائلو ملک لے لیے کیونکہ نورمالی جو گھر پہ آل پرس کا ہوتا ہے وہ ہم سے نہیں پیا جاتا مائلو میں ہوتا ہے کہ تھوڑا چوکلٹ کا ذائقہ آ رہا ہوتا تو اس لیے ماتے کا لگتا ہے اور میں نے ایک بات نور کی کہ یہاں پہ جسے جو آٹ آف کنٹری کی جیسے یہ جیمز ہیں تو ان میں بائی ون گیٹ ون فری ہے تو میں ڈل لگ رہا تھا بائی کی کنٹری میں ایک چیز فری دیرے کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہاں میں نے ڈیٹوس کی گرینٹی چوائس کی اس کے بعد میں نے گرینٹی چوائس کی میں نے ڈیٹوس والی لیے اور اس کے بعد ہم نے بولا کہ ہم یہ لیتے ہیں کینڈرل لیکن نا کینڈرل کا یہ سیند ہے کہ امی نے بولا پہلے اس کے دیکھو کہ پیچھے اس کی ڈیڑھ سپائری وغیرہ چیک کرو تو وہ بھی صحیح تھی ساتھ کیچپ وغیرہ لیے اس کے بعد ہمیں اچار چاہیتے ہیں تو امی نے بولا جو تو میں پسند آرہ اچار لے لو بڑا لیتے ہیں پھر وہ ضائع جاتا ہے کھایا نہیں جاتا اور اس کے بعد یہ نئے نئے قسم کے اچار آئے ہوئے تھے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس ٹائپ کے اور میں نے سوچا کہ میں لوں پھر میں نے سوچا نہیں ضائع نہ جائیں تو اس لیے پھر میں نے یہ نہیں لیا اس کے بعد میں پاستے کی جگہ آگئی تھی باقی سمان امی لے رہی تھی کچھ کچھ سمان جو مجھے چاہیتا وہ ہم لے رہے تھے میں اور میری سسٹر تو یہاں میں نے ایک اچاری میکرونی لی اور یہاں چکن منچورین فلیور لی یہ دونوں ہی کھاتی ہوں یہاں پہ پاستے میں اور ساتھ ہی میں آپ کو بڑی زبدست کی چیز دکھاتی ہوں کہ آج نئی چیز آئی ہے جیسے بریانی مسالہ یہ سب کچھ بنا بنایا ہے آپ نے سب بیف لینا ہے اور اس میں یہ دال دینا ہے پوری چیز بن جائی تو پھر میں نے سوچا کہ ہمیں ہر چیز تو ماشاءاللہ گھر پہ اتنی اچھی خود بنا لیتے ہیں لیکن اس دفعہ ہم کورمہ کا مسالہ جا کے لیتے ہیں اور گھر جا کے بنائیں گے دیکھیں گے کیسا بنتا ہے تو یہ اگر یہ بہت ایک آسانی ہے کہ آپ نے یہ چیز لینی ہے اور فوراں بن جائے گی مطلب آپ کو خود مسالہ نہیں بنانا پڑے گا بنا بنایا مسالہ ہے اور ساتھ میں نے کالے چنے لیے چھولے آئی تنگ ہاں چھولے اور تھوڑے سے چپس وغیرہ لیے جو ہم آئل میں فرائے کرتے ہیں کھا ستے ہیں دال چاول کے ساتھ اور یہاں میں نے نوڈلز وغیرہ اور چپس تھوڑے سے لیے لیے اور نا یا مکس دال بھی مل بھی تھی جیسے ہم ہر دال کو الگ الگ کر کے بناتے ہیں ایک ساتھ جب مکس کرنی ہو تو یہاں ایک ہی انہوں نے ساتھ ہی مکس کر کے رکھی گئی تھی اور باقی مسالے کے جگہ آگئے تو وہاں میری کوئی کام کی چیز نہیں تھی اس لیے میں آپ لوگ کو نہیں دکھائی اور ساتھ ساتھ میں نے یہ نا گھڑ لیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھڑ کی چائے مجھے بہت پسند ہے تو ہم سم ٹائم نا گھڑ کی چائے بناتے ہیں سٹرونگ کر کر اس سے اور یہ اوئل کی جگہ آگئے تو ہم زیادہ تر کون کو اوئل یوز کرتے ہیں اس میں کافی فائدہ ہیں کون کے اوئل یوز کرنے میں تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کون کے اوئل یوز کریں اور ساتھ یہاں فشی امی نے دیکھ لی تھی امی فش لینے آگئی میں امی کے آگے ہاتھ جوڑ رہی امی فش مت لینا مجھ سے مجھے سب سے بری اللہ معاف کر بولا نہیں چاہیے مجھ سے فش نکال رہی ہوں تو یہ میں نے چیز لیے یہ سلائسیس اورنج والی ساتھ چیڈر اور مزریلا چیز لیے اور میں نے سوچا کہ میں الگ کر دیتی ہوں دو ایک ساتھ بہت زیادہ ہیوی ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں الگ ٹرولی میں کر لیتی ہوں ساتھ کوکنٹ آئل بھی لے لیے اور یہاں نین پولیش دیکھ رہے ہیں کہ نین پولیش کا مجھے سب سے زیادہ شوق اگر پوچھے میک اپ میں آپ کو سب سے زیادہ کیا اچھا رہتا تھا میں بولوں گے مجھے نین پولیش بہت اچھی لگتی ہیں تو یہاں سے میں نے دھنیا وغیرہ لیا اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کون پہلے سے بوائل ہوا رکھا تو مجھے کافی اچھا لگا کافی ایسی چیزیں آتی جارہی تو ہم نے سبزیوں لے لی تھی کون پہلے اور تو ہم بھائر کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے مطلعہ اگر اپر دھکا دونا تو بہت زور سے جاتی ہے اور مجھے یہ بہت مزا آتا ہے دھکا دینے میں تو یہاں پہ ہم میں انکل کے ساتھ ہیلپ کروں گی موبائل رکھوں گی تاکہ ان کے ساتھ تھوڑا دالوں تو یہ ہم چلدی چلدی دال رہے ہیں اور پھر میں نے امی تو آئیڈیا دیکھیں ہم کافی پیچھے کی طرف ڈگی میں دال دیتے ہیں سامان تو ہمیں ڈگی کی طرف جیسی میں نے کی لگائی ہے ہم لگا رہے ہیں لیکن نہیں کھل رہی اس لیے کہ ہماری پتہ چلا کہ پیچھے ڈگی کا کوئی چیز خراب اور اب میں کار میں بیٹھ چکی اپنا میں نے سامان الگ سے پہلے ہی ان سے الگ کروایا تو تاکہ میں کار میں بیٹھ کر کھا سکوں تو یہ میں اپنے چپس کھاؤں گی اور ساتھ یہ براؤنی جو میں نے لیے یہ یہ میں نے اس طرح سے کھائی کہ آپ دھات دیکھ سکتے لیکن بہت مجھے فریش لگی بہت سوفت تھی بہت نرم سی تھی تو مجھے بڑے مزے کی لگی پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم نے کار کو پیٹرول دلواتی تھی تاکہ کار بھی کھا لے کھانا اور اس کے بعد ہم فورڈوٹس میں گئی ہمی کے ساتھ تو میں چیز پاسٹا آرڈر کیا بہت دن ہو گئے تھے کہ میں نے یہ بیک چیز پاسٹا نہیں کھا تو میں نے یہ پیٹر پاسٹا لیا اور پھر مجھے نظر آئے کہ ہمارے کینٹ کے اندر بھی شگر کینٹ کی شوز کی شاپ کھل گئی تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے میں نے کہا انکر مجھے چلدی سے جوز بنا دیں کیونکہ مجھے شگر کینٹ کی جوز سب سے زیادہ پاسند لیکن جب انکر سے پوچھا نا انکر پرائیس کینٹ کینٹ سے بھار تو ٹونٹی روپیز کا تا یعنی کینٹ کے اندر بڑھا دیں پھر میں نے کھیرے چلے میں پی لیتی ہوں کیونکہ کینٹ پر اندر جو انکر کی شاپ ہوتی ان کا رینڈ بھی زیادہ ہوتا اس لئے انکر جی نے بڑا وی آئی پی سٹائل میں مجھے گنے کا جوز دی انکر نے پوچھا کہ لیمن تو نہیں دالنا اور پھر گھر آگئے تھی امی نے کورما بنائی جو ملائی اس سے امی نے بنای تو میں نے سوچ میں آپ کو بتاتی تو یہاں ہم وہ لے رہے اگر آپ کو روٹین اچھی لگ تو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ اپنے خیال رکھیں